بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائش میں ہوں جواد احمد جے گرافک سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو چکے آج کی ویڈیو بھی ہماری تھم نیلز کے مطلعے کی ہے کل کی ویڈیو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس طرح سے تھم نیل کو زیادہ ایٹیکٹیو بنا سکتے ہیں آج بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے تھم نیل پر مزید کام کر کے اس کو مزید ایٹیکٹیو کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو بڑے یوٹیوبرز کے ساتھ کس طرح سے رینک اس کو کر سکتے ہیں رینک اپ کر سکتے ہیں یا اپنی ویڈیو وائرل کس طرح سے کر سکتے ہیں کل ملی جو ویڈیو ہے اس کا جو لنک ہے اس ویڈیو کے انڈ پر آپ کو دے دیا جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے جاگے اس ویڈیو کو دیکھنے پھر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے دا کہ آپ کو دونوں ویڈیو کی سمجھ آسکے تھم لیل کا جو سائز ہوتا ہے وہ ہے 4.27 x 2.4 یعنی 4.27 اس کی ویٹھ ہونی چاہیے اور 2.4 اس کی لیندھ ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے لازمی دیکھنا ہے آپ نے یا آپ کے لیے ویڈیو پہ زیادہ جو نئی یوٹیوبرز ہیں اور تم لیل ان کو بنانا سیکھ رہے ہیں یا بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے انڈ تک دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ریکٹینگل شے پر آپ نے اس کو ڈبل کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو سیم یہ جو سائز آپ کو سامنے لکھا ہے 4.27 x 2.4 یہ ہم کس سافر پر کام کر رہے ہیں یہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا ہے ہماری اس ویڈیو کے انڈ پر اویلیبل ہوگا ہم نے ایک فیل ٹول کو انٹریکٹر فیل ٹول کو سیلیک کر کے ہم نے اس طرح سے اس کی سیٹنگ کر لی اب ہم نے کلر دینا ہے دو کلر کے ہم کمبینیشن سے بنائیں گے جو زیادہ چلتے ہیں ہم نے یوٹیوب چینل یوٹیوب پر ہم نے اس کو بنانے کے لیے ٹھیک ہے جی یہ دو کلر ایک جو ریڈ اور ایک بلو کل ہم نے گرین کلر پر ہم نے بنایا تھا آج ہم ریڈ اور بلو کلر پر ہم بنائیں گے دو کلر پر ہم اپنا جو لوگوں ہم نے ڈیزائن کریں گے اس کو ہم تھوڑا سا زوم ہی انکار لیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں فری ہنٹ ٹول کو سیلیک کر کے روپ بنا رہے ہیں روپ اطلب رسی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے اس کو نوڈ بناتے جانا ہے بناتے جانا ہے اور اس طرح سے نیچے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح کو لے آنا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے شیف ٹول کو سیلیک کر کے اس طرح سے شیف ٹول کو سیلیک کیا اور تمام کو سیلیک کر کے کنوائٹ لائن ڈو کرو کر لینا ہے اور یہ والے جس جن کارنرز کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں آپ نے سیم ایڈیٹ اس انہی کارنرز کو آپ نے کیا کر دینا ہے انہی نوٹس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تاکہ آپ کو اسی طرح اس کی جو کرو شیپ ہے راؤنڈ شیپ ہے وہ آسانی سے اس کی بن سکے ٹھیک ہے یہ پھر آپ نے جب آپ نے جو نوڈ آپ ڈیلیٹ کریں گے اس کے چھوڑ کر باقی نوڈ ہوں گے اس کو آپ نے ڈیا کر کے اس طرح سے گول شیپ میں اس کو لے آنا ہے جس طرح روپ لپٹی ہوئی ہوتی ہے اسی رسی لپٹی ہوئی ہوتی ہے اسی شیپ میں ہم نے اس کو لے کر آنا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس طرح سے ہم ہماری روپ بن کر ہمارے پاس آ چکی ہے اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پر اس کو یہ راؤنڈ کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارا ہمارے پاس یہ بن کر آ جائے یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک بہت ایک پیار قسم کی شکل میں یہ ہمارے پاس آبیلیبل ہو چکا ہے یہ ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے میل پر بتانے ہیں یا مار جائے یہ اس ویڈیو کو تھاملیل بنا رہا ہے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ اس ویڈیو کو تھاملیل ہے اس ویڈیو میں نے بتایا کہ کس طرح سے اپنے تھاملیل کو بڑے یوٹیوبرز کی ویڈیو کے ساتھ لنک کر کے ہم کس طرح سے اس کو اپنی ویڈیو کو وائرل کر سکتے ہیں تو ظاہری بات ہے اگر آپ کی جب تا کوئی کام کا جو آپ نے تھاملیل بنائے ہوں گے ان کا جو ایک سیمپل یا ٹیپلیٹ آپ لگائیں گے نہیں لوگوں کو اس طرح پتہ چلے گا کہ آپ نے اس پر تھاملیل بنانے پر کام کیا ہوا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اس طرح سے اپنے تھاملیل کو ڈیزائن کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں زیادہ میں موبائل پر نہیں کرتا میں اپنے سسٹم پر ڈیزائن کرتا ہوں اپنے تھاملیل کو سسٹم پر موبائل سے زیادہ اٹریکٹیو اور بہت زیادہ کیچی قسم کا تھاملیل بن سکتا ہے اس کو ہم ہم نے وائٹ کلر دے دیا ہے اب ہم نے اپنے جو ہم نے پہلے تھاملیل بنائے ہوئے ہیں ایک دو ہم یہاں پر اپنے ان کو لے کر آئیں گے ان کے سیمپلز کو لے کر آئیں گے ایک ہی اپنے تھاملیل کل بنایا تھا کل والی یہ کل والی ویڈیو کو تھاملیل ہے ٹھیک ہے جی اس کا لنک جو ہے وہ ہماری سوڈیو گرن پر اویلیبل ہوگا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یہ ہم نے اپنے تھاملیل لگا دیا جو ہم نے بنایا ہوئے اب ہم نے اس کو تھوڑ سا ڈیزائن دینا ہے آپ نے ایک اس طرح سے ریکٹینگل شیف ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے ریکٹینگل شیف آپ نے اس طرح سے ایڈ کر کے آپ نے اس تھاملیل پر کلک کرنا ہے اور بٹ میں آپ نے دیکھ کر کے اپنے فاور کلپ پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ اپنے اس ثمن پر پہلے اس کو سلیک کرنا ہے سلیک کر کے آپ نے ایفیکٹ پر جا کر پاور کلپ پر کلک کر دینا ہے اور اپنے جو ائرو آئے گا ایرو ہو اپنی خطے کو اس پہ کلک کر دینا ہے اپنے بوس پر یا جو اپنے ریکٹینگل شیف ایڈ کیا ہے پھر اپنے ایئین ایفیکٹ میں جانے ایڈیٹ پاور کلک پر آپ نے کلک کر دینا تو اس طرح کی ایک ونڈو آپ کو پر سامنے آئی گی پھر آپ نے اس کو ڈرائی کر گیا اپنی مرضی مطابق جہاں پر اس کو سیٹ رکھنا چاہتے ہیں آپ وہاں پر آپ نے اس کی سیٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے جی سیٹنگ کر لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے کرپ کر لینے سب سے پہلے آپ نے اس کی دو آٹلائن ہے وہ آپ نے دینی اگر دینا چاہے تو مجھے آٹلائن پسند ہے میں آٹلائن دوں گا اگر آپ نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ آپ نہیں دے سکتے آپ نہ دیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے یا آپ کو سوٹیبل نہیں لگ رہی ہے تو آپ اس کی آٹلائن نہ دیں ٹھیک ہے میں یہ دیکھیں میں نے آٹلائن دی ہے بلو کلر کی ٹھیک ہے کلر سکیمز کیسے ہم نے سیلیک کرنی ہے وہ آپ کو اس پچھلی ویڈیو میں جو یہ اس ویڈیو تھامنل سے ویڈیو کریں یہ لنک ہماری اس ویڈیو کے اینڈ پر موجود ہوگا آپ وہاں پہ جا کر دیکھئے اور اس کو سمجھ گئے ٹھیک ہے کلر سکیمز کیا چیز ہیں یہ ہم نے کچھ بنا کر رکھے ہیں یہ ہم اس طرح کے ٹیمپلیٹ بناتے ہیں اور اس کو ہم پہلے ایمیز میں کنورڈ کر کے ہم اس کو لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے جی ایمیز کو ہم نے کنورڈ کیا ہم نے اس کو اور ہم اس کو لے آیا ہے ایمیز فائل میں جاتے ہیں جہاں پر ہم نے اس ایمیز کو اس سے کنورڈ کیا سائی ہی نیچے پر ہمارے پاس آ گئے ہیں اب ہم نے پروسیجر کرنا ہے بلکل آپ نے سیم پروسیجر کرنے کے بعد جو ہم نے پہلے اس ویڈیو پر یا پہلے ہم نے اس اوپجیکٹ پر کیا ہے سیم پروسیجر آپ نے یہ کرنا ہے اس کو آپ نے کافی کر لینا ہے اور نیچے لیانے رائٹ کلک سے رائٹ کلک کر کے آپ نے پلیس تین سائیڈ یہاں پر آپ نے اس کو اس طرح سے لے آنے ایڈیٹ ایڈیٹ میں جا کر اس کو تھوڑ سے ڈرگ کر کے سائیڈ پر لے کر آنے ٹھیک ہے سائیڈ پر جیسے لے کر آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو نیچے لے والا یہ والا جو ہم نے پہلے ایڈل کیا ہے اس کو ہم کر دیں گے ڈیلیٹ اس پر کلک کریں گے اور ڈیلیٹ کا بٹن پرس کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا تو اس کو آپ اس کو درد کر کے کارنر سے چوٹا کر کے آپ نے irseem بالکل آپ نے اس کے مطابق آپ نے اس کو لے آنے یعنی آپ نے اس کو اس جو آپ نے object جس طرح جتنا چھوٹا object ہے اسی کے مطابق آپ نے پورا اس سے fit کرنے اس کے اندر ٹھیک ہے fit کر لینے کے بعد آپ نے ایڈیٹ ایک پر clik کر دینا ہے پور ایک اے افیکٹ میں جانا ہے پاور کلپ میں جانا ہے پاور کلپ میں اور ایڈیٹنگ پر Sleep کرنے نا تو یہ آپ کی انڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے دو چیزیں یہاں پر آگئی اب ہم نے نیچے لکھنا ہے کیا لکھنا ہے نیچے ہم نے لکھنے کے لیے جو سورٹ فیر ہوتا ہے اردو سورٹ فیر میں اردو لکھنے کے لیے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ان پیج میں ان پیج یوز کرتا ہوں تو میں ریکمینڈ بھی آپ کو ان پیج ہی کروں گا کیونکہ ان پیج ایک بہت وسید سورٹ فیر ہے اگر اس کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل میں ہمارا اس کی بقائدہ پلی لسٹ بنی ہوئی ہے تمام لکچرز آمیلیبل ہیں آپ جا کر اس کو دیکھیں اور سمجھیں اس کو کہ پاکستان میں ان پیج زیادہ یوز ہوتا ہے ان پیج جو ہے زیادہ یوز پیپر بنانے میں یا جو آپ کے جو دینی مدارس ہیں مذہبی انسٹیٹوشنز ہیں وہاں پر ان پیج یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں سے ہم نے لکھا ہے کہ کیا لکھا ہم نے کہ ABOUT تم نیل سے آپ ویڈیو کو بڑے یوٹیوپر کے ساتھ وائرل کریں تھم نیل سے اپنی ویڈیو کو بڑے یوٹیوپر کے ساتھ وائرل کریں یہاں پر اپنی اردو لکھی ہے انگلیش ہم یہیں پر لکھیں گے انگلیش لکھنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم f8 پریس کریں گے یا اپنے ٹول باکس یہ جو اے بنا ہیں یہاں پر ہم لکھ کریں گے تو یہاں показыв ہم لکھیں گے اپنا تھم لیل ٹھیک ہے یہ ہم نے تھم لیل لکھا اب یہاں پر ہم جا کر اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ہمارا کون سا فونٹ سٹائل ہمیں اچھا لگتا ہے یہ فونٹ سٹائل ہم نے رکھ لیا اور یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے لے آئیں ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو پلیس کر لیتا ہے اپنی مرضی مطابق طور صاحب نے اس کے سائز کو بڑا کر لیتے ہیں اور اس کو یالو کلر دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ ہم نے یالو کلر دے دیا اب ہم اس کو کنٹرول یوں کرتے ہیں انگروپ کرتے ہیں انگروپ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے یہ جو کے ساتھ وائرل کریں یہ ہے اس کو ہم ڈرگ کر کے سائٹ پر لے کر آئیں گے اور درمیان میں ہم لکھیں گے کیا لکھیں گے بڑے یوٹیوبرز بڑے کے بعد یوٹیوبرز لکھیں گے انگلش میں لینے تھم میل سے اپنی ویڈیو کو بڑے یوٹیوبرز کے ساتھ وائرل کریں یہاں پھر ہم اگین ایپ پیٹ پریس کریں گے یہاں پھر ہم اے پہ کلک کریں گے ٹول باکس میں اے پہ جا کر ہم کلک کریں گے تو یہ ایڈیٹ والا آپشن آ جائے گا تو ہم یہاں پہ لکھیں گے یوٹیوبرز ٹھیک ہے یوٹیوبرز بڑے یوٹیوبرز کے ساتھ کس طرح سے وائرل کر سکتے ہیں آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ یوٹیوبرز ہم نے یہ لکھ لیا اب ہم اس کو تھوڑا سا اس کے سائز کو بڑھا دیتے ہیں باقی جو اردو کی رائٹنگ ہے اس کو سائز کو ہم تھوڑا سا کام کر دیتے ہیں اور جو مین ٹاپکس ہمارے جیسے تھم نیل ہو گیا یا یوٹیوبرز ہو گیا اس کو ہم تھوڑا سا نمائن کر دیتے ہیں ہائی لائٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ پتہ چل سکے کہ یہ کیا ہے یہ مین ٹاپکس ہیں ٹھیک ہے یعنی جو جو آپ کے میں تھم نیل میں یاد رکھیں گے جو مین ٹاپک ہوتا ہے جو چیز آپ نے جس میں آپ نے سسپنس رکھنا ہوتا ہے اس چیز کو آپ جتنا ہائی لائٹ کریں گے جتنا بڑا لکھیں گے اتنا ہی وہ چیز آپ کے لئے کیا ہوگا فائدہ مند ہوگا اتنا ہی وہ چیز آپ کے لئے یوسفل ہوگی ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جی اس کو مزید ہم تھوڑا سا ڈریک کر لیتے ہیں جو اپنی ویڈیو ہے اس کو ہم تھوڑا سا سائٹ پہ کر لیتے ہیں تھم نیل کو تھوڑا تھم نیل کے سائز کو تھوڑا ہم بڑا کر لیتے ہیں سیدھا سے اب ہم یہ یہ ہماری سائٹ پہ ہوگی اب اس کو کنٹرول جی کر کے پہلے ہم نے اس کو گروپ کرنا ہے تاکہ ہمیں بار بار ایک ایک لفت کو کاپی نہ کرنا پڑے ڈریکٹ ہی ہم بس ایک بار دفعہ ہم کلک کریں تو ہم یہ ہماری چیز کا جو ہے نا یہ سیلیکٹ ہو جائے یعنی سے اپنی ویڈیو پڑے اگر ہم ایک ایک کر کے سائٹ پہ کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارا بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ لے گا لیکن اگر آپ اس کو کنٹرول جی کر کے پہلے تمام کو سیلیک کریں سیلیک کرنے کے بعد کنٹرول جی کریں گے تو وہ آٹومیٹک جو ہے نا ایک ہی گروپ میں آ جائے گا تو آپ کا جو کیا اس کو 55 سے ایک دوسری جگہ سک کرنا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے رہے گا یہ دیکھیں اب جاسے جاسے ہم نے اس کو گروپ کیا گا نا تو یہ ہمارے لیے دریک کرنا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ شیف کرنے یہ ہمارے لیے پہلے ہی ہی ہو رہا رہا ہے لیکن اگر ہم اس کو الگ الگ کریں یعنی سیک کو الگ کریں اپنی کو الگ کریں ویڈیو کو الگ بڑے کو الگ تو یہ ہمارا ٹائم نا وہ زیادہ لگے گا اس لیے ہم نے کیا کیا تمام کچھ سلیک کر کے ہم نے اس کو گروپ کر لیا اب ہمیں اگن یہاں پر کچھ لکھنا ہے ورنہ آپ پیسے نہیں کما سکیں گے کہ ظاہری بات ہے کہ اگر جب تک آپ کی ویڈیو وائرل نہیں ہوگی جب تک آپ کے آپ کے ٹارگیٹ یا آپ کا جو آہ سبسکریپشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تب تک کے لیے تب تک آپ کو پیسے آپ کو مونٹائز نہیں ہوگا اگر مونٹائز نہیں ہوگا تو آپ کو اسے earning نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں اپنی ویڈیو کو وائرل کروانا پڑتا ہے ہمیں اپنی ویڈیو پر محنت کرنی پڑتی ہے ہمیں اپنی ویڈیو اچھی سی اچھی بنانی پڑتی ہے اٹڈیکٹی بنانا پڑتی ہے اس کی اچھی ہونی چاہیے اس کی تمام جو چیزیں ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے کل کی ویڈیو ہم اس پر بنائیں کہ ہم یوٹیوب اگر ویڈیو بنائیں تو کیسی بنائیں کل ہم کل کی ویڈیو ہم یہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو آپ نے کل والی ویڈیو کو بھی آپ نے لازمی مکمل طور پر دیکھنا ہے ابھی کما سکیں گے جو ہے نا یہ تھوڑا سا اوپر کی طرف ہے تو ہمیں کیا کریں گے اس کو انگروپ کریں گے کنٹرول یو سے ٹھیک ہے اور اس کو کما سکیں گے کو بار سے سلیک کر کے پورے کو تھوڑا سا نیچے لے کر آئیں گے اور ہم اس کے اس کو لیبل کر دیں گے نہیں کما سکیں آپ دیکھیں گے پھلکل ایک لائن میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پھلکل ٹھیک طرح لکھا ہے لیکن پہلے جو تھا کما سکیں گے تھوڑا سا یعنی نہیں سے تھوڑا سا اوپر تھا تو ہم نے اس کو تھوڑا سا اس کی سیٹنگ چینز کی ہے تاکہ ہمارا یہ اچھے طریقے سے بن جائے اب ہم نے یہی پر ایک ٹرائنگل ایڈ کی ہے اس کو ہم جائے اس کے نوڈز ہیں اس کو ہم نے توڑا سا ٹرن کی ہے ٹرن کرنے کے بعد ہم نے اس کو کیا کیا شپ پیج ڈاؤن پریس کی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک اچھے قسم کا ہائی لائٹ یعنی اسے کہتے ہیں ہائی لائٹ کرنا ٹھیک ہے جو ورڈ ہوتا ہے اس میں ہائی لائشن اور ہوتی ہے ان پیج میں ہائی لائٹ کرنا اور ہوتا ہے اور طریقہ ہے یہاں پہ رہے ہیں یا ہوتی میں ہمارے پاس جو ہائی لائٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ اللہ کے ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم مزید کو راکی دنے سکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی بھی ہمارے پاس ویڈیو سے ہماری چینل پر موجود ہیں ٹھیک ہے تمام کے تمام لیکچرز آبیلیبل ہے ہمیں سیکھنا چاہتے ہیں تب ہی لیکچرز آبیلیبل ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کو ہماری چینل پر جائیے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھئے ہمارے چینل کو سپورڈ کیجئے تاکہ ہم آپ سے آپ کے لیے مزید اچھی آپ کے لیے ویڈیوز لے کر آتے رہے آپ کو اس سے فائدہ ہوتا رہے آپ اس کو مزید سیکھ سکیں اب ہم نے یہاں پر اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے پکچر اپلوڈ کیا کریں گے اگین ہم پاور کلک کریں گے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے جو بھی یوٹیوب چینل کے لیے جو بھی شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ نیو ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تمام دوستوں تک بروقت پہنچتا رہے اور کومیٹ سیکشن میں آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں چلا نیکس ویڈیو ہمیں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بھی امان اللہ